دیوالی بلکہ یہ ہیں ہمارے کچھ بے حد خاص وی وی آئی پیز جن کی دیوالی ان کے قد کی ہی طرح ہمیشہ گرینڈ رہتی آئی ہے لیکن اس بار یہ اپنی کرنی کے چلتے دیوالی بتائیں گے جیل کی کالی کوٹھری میں اور اسی لیے ہم لے کر کے آئے ہیں اپنی یہ خاص پیشکش جیل میں دیوالی تو جیل میں دیوالی منانے والوں میں اس بار ایک نام ان کا بھی ہے جو اب تک ہر تیوہار اپنے الگ انداز میں مناتے آئے ہیں انداز ایسا جو سب کو لا جواب کرتے دیوالی ہو یا ہولی ہو ہر تیوہار مناتے ہیں یہ اپنے ہی انداز میں راجنیتی کے دھرندر ہیں یہ اور اس کھلاڑی کی بات کریں تو اس بار ان کی دیوالی ہوگی کالکوٹھری کے اندر یعنی اس بار یہ منائیں گے جیل میں دیوالی اب کون ہیں یہ آپ خود ہی دیکھ لیتے ہیں اس سال نہیں دیکھے گا یہ اندازی بیاں اس سال سونی رہے گی چھٹ کی چھٹا اس سال پٹنا میں لالو کے گھر پر نہیں پھوٹیں گے پٹاکے اس بار لالو کے گھر پر دیوالی رہے گی کالکوٹھری اس بار جیل میں مرے گی لالو کی دیوالی رجیڈی پرمک اور بیہار کے پورو سی ایم لالو پرساد اپنے راجنیتی کریئر میں کئی انداز میں نظر آئے اپنے راجنیتی کریئر کا آغاز انہوں نے جے پی آندولن سے کیا جب وہ ایک چھاتر نیتا تھے 39 سال کی عمر میں لالو پہلی بار لوگصبہ پہنچے لوگصبہ میں بھی ان کا ایک الگ ہی انداز دکھا ایسا انداز جس پر ان کے ویرودی بھی مسکرائے بینا نہیں رہ پائے ہر کیا من میں اچھا ہے بھائی آتواتی جی کے من میں اچھا ہے سب کی من میں اچھا ہے ہمارے من میں بھی پرائے منسر بننے بھی اچھا ہے ہر کیوں نہیں رہنا چاہیے لیکن ہم کو کوئی ہر بڑی نہیں چھوڑنے سے ایدھر سے ادھر بینا میل کے بیار کن پٹی بھر سے نور رگانے سے کوئی نہیں بنکا جنتہ دل سے راہے الگ ہوئی تو انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی راستریے جنتہ دل 1990 میں وہ بیہار کے مکھے مندری بنے لالو کی جیت میں ایم وائی فیکٹر کا خاصا یوگدان رہا یعنی مسلم اور یادف فیکٹر لالو جنتہ کی بیچ کافی لوگ پریے ہیں خاص کر اپنے اس انداز کی کارن ایسی کو بولتا پوس کرو پوس مانے دبانا تطر ہتھی سے مد دبانا ام تھا کے بغلوالا مولی سے دبانا ایسے سیدھے لالو جا تو بولا تھا کہ ہمام علم کے گال جیسا بیہار میں روڑ بنائے ہیں ودھائیک سانسط مکھے منتری اور ریل منتری الگ الگ سیاسی کرداروں میں لالو نے اپنا رنگ جم کر بکھیرا بیہار کے مکھیا بننے کے ساتھ ہی لالو بطور ریل منتری بھی کافی کامیاب رہے ریل منترالے میں انہوں نے کافی ایکسپیریمنٹ بھی کیے ریل کے ڈپو میں کلہر پہنچانے کا شرے ہو یا اپنی جنتہ کو گریب رت کی سوگات دینے کا لالو کا انداز نیرالا رہا لیکن لالو کے سیاسی جیون کے اس اندردھنوش میں کالا رنگ بھی چڑ گیا جب چارہ گھوٹالے میں ان کا نام آیا انیس سو نبھے میں چارہ گھوٹالے میں لالو پر پشو کے چارے کے نام پر چائباسا ٹریزری سے سیتیس کروڑ ستر لاکھ روپے نکالنے کا عروف لگا اور سترہ سالوں تک چلے اس احتیاسک کیس میں تین اکٹوبر دوہزار تیرہ کو سی بی آئی کی سپیشل کوٹ نے لالو پرساد یادف کو پانچ سال کی قیت اور پچیس لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی بلحال لالو برسہ منڈا جیل میں سزا کارٹ رہے ہیں اور اب جیل میں منانی ہوگی لالو کو یہ دیوالی بیورو رپورٹ ٹوٹل نیوز تو دیکھا آپ نے لالو کا اندازے بیان انداز ایسا کی ویرودی بھی کچھ نہ کہہ پائیں لیکن کیا کریں اس بار لالو کے پریوار اور سمتھکوں کی دیوالی لالو کے بغیر سونی ہی رہے گی لیکن اب بات کرتے ہیں جیل میں دیوالی منانے والے اپنے اگلے وی وی آئی پی کی یہ جناب اپنا جن دن آزادی کے دن مناتے ہیں یعنی کی پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو لیکن ان دنوں فلحال یہ جناب جیل کی ہوا کھا رہے ہیں اب کون ہے آخر یہ شخصیت چلیے یہ دیکھیں جیل میں دیوالی منانے والے وی آئی پی میں اس بار کانگرسی نیتا رشید مسود بھی شامل ہیں جی ہاں دیش کے آزادی کے دن اپنا جنم دن منانے والے رشید مسود ان دنوں کرپشن کے ماملے میں جیل میں سزا کارٹ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مسود ایسے پہلے جن پرتینیتی بن گئے ہیں جن کی راجی سبہ حدثتہ عدالت سے دوشی ٹھہرانے کے بعد گئی ہے ویشونات پرتاب سنگھ سرکار میں 1990 سے 1991 تک سواست منتری رہے مسود کو دیش بھر کے میڈیکل کالیجوں میں کیندرے پول سے ترپورا کو آونٹیت ایمیبیس سیٹو پر ایوگی امیدواروں کو دھوکا دھڑی کر نامت کرنے کا عدالت نے دوشی پایا تھا جس کے بعد ایک اکٹوبر 2013 کو رشید چار سال کی سزا میں جیل پہنچ گئے مہیں جیل جانے کے وقت رشید راجی سبہ سانسد تھے لیکن جیل جانے کے بعد اپنی سانسدی گوانے والے وہ پہلے جن پرتینی دھی بن گئے ایسا سپریم کورٹ کے ایک اعتحاسک فیصلے کے چلتے ہوا سروش نیائلے نے کسی سانسد اور ویدھائک کو دو سال یا اس سے زیادہ کی عوضی کی سزا یا انہیں ماملے میں دوشی ثابت کیے جانے پر ایوگی گھوشت کیے جانے کا فیصلہ سنائے تھا اور اس کے تحت مسود کو راجی سبہ میمبر کی روپ میں ایوگی قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جیل سے رہا کیے جانے کے بعد چھ سال سے کسی بھی داگی اور صدایافتہ سانسد یا ویدھائک کو چنام لڑنے کا عدھکار نہیں ہوگا آزادی گئے اور آزادی کے ساتھ ہی رشید مسود کی سانسدی بھی چلی گئے ویسے بھی رشید مسود اپنی راجنیتی کے لیے کم اور اپنی بیانبازی کے لیے زیادہ جانے جاتے رہے ہیں کچھ مہینے پہلے ہی رشید اپنے پانچ روپے کے بھرپیٹ بھوجن کے بیان پر سرکھوں میں چھائے تھے تو سنا آپ نے سمیں سمیں پر اپنے بیان سے رشید چرچہ میں آئے لیکن اب وہ جیل کی دیواروں میں قید ہیں اور اب تو سلاکھوں کی پیچھے جیل کی تھالی کھا کر اور وہیں بیانبازی کر انہیں منانی ہوگی دیواری بیر رپورٹ ٹوٹل نیوز خیر ان نیتاؤں کی دیواری تو بیٹے گی جیل کے اندر لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف جیل گئے نیتاؤں کی سونی دیواری ہی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تو ذرا رکھ جائیے جناب اس لسٹ میں تو تتھا کتھت سنت بھی شامل ہیں کروڑوں لوگوں کو اپنے ایک سمبودھن سے منتر مگد کرنے والے یہ کتھا واشک اب سلاکھوں کے پیچھے ہیں اور اس دیواری میں نہ ان کے ساتھ ان کے سمرتھک ہوں گے اور نہ ہی ہوگی ان کی سبھا شیو جی نے پارواتی کو کہا دیان کے سمان کوئی تیردھ نہیں امہ تیردھوں میں تو شریر نہ آتا ہے لیکن دیان میں جیواتما سویم مجھ پرماتم شیو میں نہ آتا ہے یجی کرتا ہے جاؤ تل آدھی سودہ سواہوتی اگنی میں لیکن دیان میں تو اس کے کام کرود آدھی بیکار ہی بادیت ہوتے ہیں تتھا کچھت بھگوان سے کتھا واشک اور کتھا واشک سے آروپی تک کا سفر آسارام کا بہت ناٹکیے سفر ہے کل تک لوگ انہیں پوجتے تھے لاکھوں کروڑوں کی ان میں آستھا تھی لیکن آج یہ سب خود آسارام کیلئے سکھت سپنے جیسا ہو گیا بابا کے قریب ہر سمیلن میں ان کا بہت چنچل روپ دیکھنے کو ملتا ہے بابا ہمیشہ پرسن نچت اور مدمست نظر آتے منچ پر اپنے آئوجنوں میں بابا پروچنوں کی علاوہ ناچتے جھومتے بھی نظر آتے لیکن آج آسارام کی یہ خوشی یہ چنچلتا کافور ہو چکی ہے کیونکہ بابا کے دن اور پیت رہے ہیں جیل کی دیواروں کی بھی در نہ آرام دائک گتہ نہ کھانے کو لجیز پکوان اس بار باپو کو کچھ بھی نصیب نہیں ہونے والا بیٹے دو مہنے میں آسارام کی زندگی کے سب سے بھاری دن گزرے کبھی تو ان کا ہر تیوہار بہت ہرشو اللہ سے بیٹتا تھا زرہ دیکھئے تو دیپاولی کے موقع پر کیسے آسارام سیکڑوں دیوں کے بیچ دیوالی مناتے تھے یہی نہیں آسارام تو اپنے بھکتوں کو بھی یہ بتاتے تھے کہ دیوالی کیسے منائے اوم نمو بھاگے لکشمی چا دیوید مہ اشت لکشمی ایچا دھی مہی تنو لکشمی پرچو دیات یہ دیپاولی کی رات کو جپا جانا تھا یہ باپو کا وہ وقت تھا جب وہ اپنے اروز پر تھے لوگ ان کے چرنوں کی دھول بھی اپنے سر ماتھے رگڑتے تھے لیکن آج باپو کی پہچان کچھ اور ہی ہے آسارام کے سمرتھکوں میں بھی کافی کمی آئی دو مہینے ہو گئے لاکھ جگت کے باوجود بھی آسارام کو کوٹ سے رہت نہیں ملی تاریخ پر تاریخ اور بس تاریخ پر تاریخ پا رہے باپو کے معاملے میں اتنی ستھیتی تو ساف ہو چکی ہے کہ آسارام کی یہ دیوالی سیکھنوں دیوں اور ہزاروں پرشنشکوں کی بیچ نہیں بلکہ اندھیری کوٹھری میں جیل کے اندر بھی دے گی پیورو ریپورٹ ٹوٹل نیوز تو بابا کی راس لیلا کی بجا سے ان کی دیوالی منے گی جیل میں لیکن کیسے ایک غلط قدم کسی انسان کو سنگھاسن سے کٹ گھرے تک لے آتا ہے اس کی بانگی ہے ہمارے اگلے وی وی آئی پی جیل سے کچھ سمیہ کے لیے یہ باہر نکلے تو ان کے پریوار نے ان کے آنے کی خوشی میں وقت سے پہلے ہی دیوالی منہ لی شاید انہیں پتا تھا کہ دیوالی انہیں اکیلے ہی مینانی ہوگی اور وہ بھی جیل کے اندر یہ تصویریں سرسا میں پورو منتری گوپال کانڈا کے گھر کی ہے روشنی سے دمکتا پورا گھر لیکن موقع دیوالی کا نہیں بلکہ موقع تھا گوپال کانڈا کے گھر واپسی کا لیکن کیا اس دیوالی پر بھی یہاں ایسی رونک ہوگی کیا ایسے ہی سجے گا کانڈا کا یہ آلیشان گھر کیا ایسے ہی امڈے کی سمرتھکوں کی بھاری پھیر شاید نہیں دراصل پورو ایئر ہوسٹس سوسائیڈ ماملے میں مکھے آروپی گوپال گویل کانڈا سال دو ہزار بارہ سے تیہار جیل میں بند ہے لاک کوششوں کے بعد کانڈا کو پانچ ستمبر دو ہزار تیرہ کو زمانت ملی چار اکٹوبر تک ملی یہ زمانت گوپال کانڈا کو ویدھان سبح ستر میں حصہ لینے کے لیے ملی تھی جس کے بعد کانڈا کی گھر باپسی کے موقع پر ان کے گھر میں جشن جیساں محول تھا ان کے گھر کو دیوالی کی طرح سمار دیا تھا اور سمرتھک خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے سمرتھکوں کی ایسی تعداد بہت کم سمیہ میں کانڈا نے چھوٹا لی تھی کانڈا کے جیون کی اگر بات کریں تو سرسا کے سادھارن پریوار میں کانڈا کا جن ہوا شروعات میں کانڈا نے چھوٹے موٹے دھنڈے کیے لیکن کانڈا کی قسمت نے جلد ہی ایسا یوٹرن لیا کہ وہ ایک سکسسفل بزنسمن بن گیا اور پھر نردلی امیدوار کے طور پر گوپال کانڈا نے 2009 میں ویدھان سبا کا چناؤ لڑا اور اس بار بھی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور جیت کے ساتھ ہی گوپال کانڈا بن گیا ہریانا کا گرہ راج منتری لیکن کہتے ہیں نا کامیابی ساتھ کم ہی نبھاتی ہے کچھ ایسا ہی ہوا گوپال کانڈا کے ساتھ بھی اور 5 اگست 2012 کو کانڈا کی ائر لائنس میں کام کرنے والی ایک یوٹی نے اپنے گھر میں پنکھے سے لٹا کر جان دی تھی اور اپنے سوسائیڈ نوٹ میں کانڈا اور کانڈا کی سہیوگی عرونہ چڑھا کو اپنے موت کا ذمہ دار دھرائیا اس کے بعد کانڈا پہنچ گئے سلاکھوں کے پیچھے جس سے باہر نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہے زمانت کے وقت گھر واپسی پر کانڈا کے سواگت میں گھر کو روشنی سے سجایا گیا تھا کیونکہ اس بار دیوالی پر شاید یہاں اندھیرہ ہو بیدان سبہ ستر کے لیے ملی زمانت کے بعد فلحال کانڈا ایک بار پھر جیل کے اندر اور یہ دیوالی انہیں بھی کاٹنی ہوگی جیل کے اندر بیرو ریپورٹ ٹوٹل نیوز اور جیل میں دیوالی تو ادھر ہریالا کے اس پتہ پتر کی جوڑی کی بھی منے گی ہریالا میں ستہ کا سکھ بھوگنے والا یہ پریوار سیاست کی دنیا میں کئی پیڑھیوں سے ہے لیکن اب انہیں جیل کا مو دیکھنا پڑ گیا ہے وہ بھی پتہ پتر دونوں کو ایک ساتھ اور ان دونوں کی بھی بیٹے گی دیوالی جیل میں یہ دیوالی چوٹالا پریوار کے لیے بھی کالی رہنے جا رہی ہے پریوار کے ایک نہیں بلکی دو دو سدس سے جیل کی کوٹلی میں قید جن میں پریوار کے مکھیا اور ہریانا کے پورو سی ایم اوم پرکاس چوٹالا اور اوپی چوٹالا کے بڑے بیٹے اور انیلوں کے مہا سچیو اجے چوٹالا ہیں چوٹالا پتہ پتر کی یہ جوڑی چوٹالا پریوار کی زندگی میں ایک ایسا توفان بن کھرایا ہے جس نے پریوار کی خوشیوں پر گرہن لگا دیا گھوٹالے میں دوشی ٹھہرائے جانے کے بعد انیلیان نیشنل لوگدل سپریمو اوپی چوٹالا کو 78 سال کی عمر میں جیل کا مو دیکھنا پڑا اور تو اور ساتھ میں ان کے بڑے بیٹے کو بھی جیل جانا پڑا سال 1999 اور سال 2000 کے دوران ہریانہ میں 3000 سے زیادہ جی بیٹے شکشکوں کی بھرتی میں گھوٹالا ہوا تھا جس میں تتکالین مکھے منتری اوم پرکاس چوٹالا سمیت پچپن کو دوشی ٹھہرائیا گیا پچپن دوشیوں میں اوپی چوٹالا کے بیٹے اور پارٹی کے مہاستچیو اجے چوٹالا بھی شامل تھے پتا پتر کی جوڑی کو عدالت نے دس سال کی سزا سنائی باپ بیٹے کے جیل جانے کے باد جہاں انیلوں کی ساک کو بٹا لگ گیا وہ کارکرتاؤ میں بھی نیل آش ہو گئی کارکرتاؤ اپنے مخیہ کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں تو پریوار کے سدسیو کے لئے بھی ہر تیوہار کا رنگ پی کا پڑ گیا ہے اور فیلحال دونوں باپ بیٹے سلاکھوں کے پیچھے سے ہی ایک دوسرے کو کہہ پائیں گے ہیپی دیوالی بیر رپورٹ ٹوٹل نیوز خیرہ بہت ہو گئی رادنیتی کی بات اب بات ان کی جو بڑے پردے پر الگ الگ کردار نبھاتے ہیں اور نبھانا کیا جناب ان میں جان ڈال دیتے ہیں تب ہی تو جب یہ جیل گئے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے فینس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئیں لیکن زندگی کی ایک غلطی کی وجہ سے اس بار یہ بھی مرائیں گے جیل میں دیوالی جی ہاں میں ہوں کھل لائی تو بھائی جب میں پلا رہا تھا تو کہا بڑے بات رو کیا تھا بات رو کیسے رکھو بات رو بات چکا چو چو اور لوکیشن شوٹنگ اور ریڈ کارپیٹ پر چل بات سنجو بابا کے لیے تو کبھی ہر دن دی بابلی جیسا ہی ہوا کرتا تھا لیکن آج دن ودل چکے لاکھوں دلوں کا چہتا کلکار ساتھی کلکاروں کا عزیز اور انڈسٹری کے منا بھائی سنجادت کی زندگی میں پورے وقت ایک بار دس تک دے رکھی اس وقت وہ آرمز ایک میں دوشی ٹھرائے جانے کے بعد پوڑے کی یربڑا جیل میں اور اس بار جیل کی چار دیواری میں ہی بیتے کی سنجو بابا کی دیوار جی ہاں سزا پانے کے بعد بھی حال ہی سنجو بابا پرلو پر باہ تھے لیکن اسے ویڈم بنا ہی کہیں گے دیواری کی چہل پہل سے ٹھیک پہلے ہی بابا کو ملی یہ رہت بھی ختم ہو گئی اور 28 دنوں کی پیرول ختم ہو نے کے بعد بابا ایک بار پھر یر وڑا جیل کے اندر اور سنجو بابا کی اس بار کی دیوالی بیتنی ہے اسی جیل کی چار دیواری کے بھی تر یہ تصویریں کہہ رہی ہیں کہ اب کی برس دیوالی پر سنجو اس جیل کے اندر ہی رہیں گے اور منائیں جیل میں دیوالی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سنجو کس اس تتی سے گزر رہے ہوں گے بیوی بچوں سے دور واپس جیل کے اندر جاتے وقت بابا کتنے دکھی ہوں گے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے لیکن ذرا دیکھئے تو ایسی حالت میں بھی سنجو اپنے فینس کو ہیپی دیوالی کہہ رہی ہے جب کہ خود ان کے لیے اس بار کی دیوالی ذرا بھی ہیپی نہیں رہنے والے پرلوک میاں ختم ہونے پر پڑے جیل کے لیے روانہ ہونے سے ٹھیک پہلے سنجو فینس کو دیوالی وش کرتے ہوئے گئے ساتھ ہی سنجو نے سبھی سے دعاو کی درخواست بھی کی کہ وہ خود کی دیوالی ہیپی نہ ہونے کے باب جو بھی فینس کے لیے ہیپی دیوالی کی کامنا کرنے والے سنجو بابا کی یہی عطا انہیں کرونوں دلوں پر راج کراتی خیر ایک طرف جہاں بابا دیوالی پر سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے تو دوسری اور گھر پر ان کی پتنی مانتہ اپنے اور بابا کے معصوم بچوں کے ساتھ سنجو کے مغیر ہی منائیں گی اپنی سون ایوالی میں بھی شرافت سے جیتا مگر مجھ کو شریفوں سے لگتا تھ ڈر سب کو پتا تھا میں کمزور ہوں میں اس لیے آج کچھ اور ہوں کچھ مہینوں پہلے بعد بابا کی زندگی ایک بار پھر پتھری پر لوٹ چکی تھی مانتہ سے شادی پھر اس کے بعد دو پیارے پیارے بچے تو وہی سلور اسکرین پر بابا کا رنگ دوبارہ بکھرنے لگا تھا بابا کی زندگی میں خوشیہ دوبارہ دستک دے چکی تھی لیکن ممبئی بلاس کے کالے سائے نے بابا کی زندگی کو دوبارہ گھیر لیا اور دیت کی طرح بابا کی ایک غلطی نے پھر سے ان کی زندگی کی ساری خوشیوں کو لیل لیا اور نتیجہ سنجے کو پھر سے جانا پڑا جیل کی دیواروں کے پیچھے اپنی جادو کی جھپی سے کسی کی بھی پریشانی کو جھٹ سے دور کر دینے والے منہ بھائی کو آج کھو ایسی ہی کسی چھپی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو گی تو یہ تھے وہ لوگ جن کی دیوالی اس بار بیتنے والی ہے سلاکھوں کے پیچھے یعنی یہ منائیں جیل میں دیوالی پھر بھی ہماری اور سے ان سب ہی دیوالی